عزیز طلبہ السلام علیکم میں ہوں آپ کی چوتی جماعت کی اردو کی ٹیچر اور ہم نے پہلے بلنگ فانی کی تھی سبق ایدالعزا کی آج ہم اس کے کام کے بارے میں یعنی جو آپ کو کاپی ورڈ کرنا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں گے کہ کیسے کرنا ہے آپ کو پہلے آپ کو سبق نمبر سبق نمبر ٹو ڈالنا ہے اس کے بعد ایدالعزا اس کی ہیڈنگ ڈالنی ہے بہت سنپل ڈالنی ہے اس کے بعد الفاظ معنی کا پیچ ریڈی کرنا ہے نمبر ایک توفیق استطاعت یا حمد نمبر ٹو اطاعت کرنا یعنی حکوم ماننا نمبر تری اخلاص دل کی صفائی نمبر فور تنو من یعنی صحت من نمبر فائف رونک چہل پہل نمبر سکس واقعہ قصہ نمبر سیون حیرانی تاجب نمبر ایٹ اداس ہمگین نمبر نائن حکوم ماننا کہنا ماننا یا تابداری کرنا اس کے بعد سوال و جواب آئیں گے آپ کے تو ہم نے پورا سوال نمبر ون لکھنا ہے اس کے بعد حسن اپنے اببا جان کا انتظار کیوں کر رہا تھا جواب حسن اپنے اببا جان کا انتظار اس لیے کر رہا تھا کیونکہ حسن کے اببا جان نے اس سے وعدہ کیا تھا وہ شام کو حسن کے ساتھ بکرا خریدنے جائیں گے ایسے ہی افت سوال نمبر ٹو پورا لکھنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو زیبہ کر رہے ہیں سوال نمبر تین حضرت اسمائیل علیہ السلام نے خواب سن کر اپنے والد سے کیا کہا جواب حضرت اسمائیل علیہ السلام نے خواب سن کر اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اببا جان آپ وہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سوال نمبر چار حج کا فریضہ کون سی تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے جواب حج کا فریضہ زل حج کی دس تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے سوال نمبر پانچ حسن کے اببا جان قربانی کا گوشت کن لوگوں میں باٹنے گئے جواب حسن کے اببا جان قربانی کا گوشت رشتہ داروں قریبوں اور مسکینوں میں باٹنے گئے سوال نمبر چھے عید العزا کس کی یاد میں منائی جاتی ہے جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کو زبا کر رہے ہیں جب وہ اس خواب کو اللہ تعالیٰ کی حکم سے سچ کر رہے تھے تو ایک آواز آئی ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دیا اب بیٹے کی جگہ اس مینے کو قربان کر دو اس سنت کی یاد میں دلزلحج کو پوری دنیا میں عید العزا منائی جاتی ہے اس کے بعد آپ کے ہیں خالی جگہ پھر کریں تو یہ آپ کو آپ کے کتاب میں کام کرنا ہے سبق کے مطابق درست جواب منتخب کر کے خالی جگہ پھر کریں نمبر ایک حسن اور اس کے والد ڈیش منڈی میں گئے جب ہم کتاب پڑھ لیں گے اس کا اچھی طرح اس کی بلند فانی کریں گے تو ہمیں سمجھنا جائے گا حسن اور اس کے والد کہاں گئے تھے مویشی منڈی نمبر دو حسن کو ایک ڈیش رنگ کا بکرہ پسن آیا حسن کو کس سے رنگ کا بکرہ پسن آیا تھا گہرے بھورے یا سپید گہرے رنگ کا نمبر تین مکرے کا نام ڈیش رکھا گیا نمبر فور حد ابراہیم علیہ السلام ڈیش بخواب دیکھا حد ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بار خواب دیکھا تھا تین یا چار نمبر فائف نماز ڈیش سے فارغ ہو کر بکرے کی قربانی کی گئی فجر یا عید ان الفاظ کو علیف بای ترطیب سے لکھے یعنی آپ کو یہ الفاظ دیے گئے ہیں پہلے آپ کو اس میں علیف کا الفاظ جھننا ہے پھر بے کا پے کا تے کا جو بھی آپ کو یہ الفاظ دیے گئے ہیں پہلے چھوٹا پھر اس سے بڑا اس سے بڑا ایسا الفاظ دینے ہیں آپ کو جیسے اداس پھر ہم نے دیکھا بے سے آیا بکرے اس کے بعد آگیا جگالی اس کے بعد دیکھیں گے ہم کون سا چھوٹا الفاظ ہے وہ ہم ادھر لینکس میں لکھتے رہیں گے مناسب صفت کو ذاتی لکیر کے ذریعے موصوف سے ملائے ہیں یعنی آپ کو یہ سرخ دیے گئے تو سرخ کیا ہوتے ہیں فول ہوتے ہیں صفت کو موصوف سے ملانا ہے صحت من جانور پیارے بیٹے سچا سچا واقعہ یہ آپ کو اس کیل کی مدد سے ملانا ہے اب آپ کو جملے درست کر کے لکھنے ہیں جیسے آپ کو یہاں بے ترطیب جملے لیے گئے ہیں پڑھے حسن کتاب رہا تو یہ جملہ کوئی بن نہیں رہا تو ہم کیا کریں گے حسن کتاب پڑھ رہا ہے حسن کتاب پڑھ رہا ہے ہم نے جملہ ترطیب کر کے لکھا ایسے ہی نمبر ٹو رہی امی کھانا ہے پکا امی کھانا پکا رہی ہیں نمبر تین برطن آمنہ رہی دھو ہے آمنہ برطن دھو رہی ہے لائے سبزی ہیں اببہ جان اببہ جان سبزی لائے ہیں جھول رہی آمنہ ہے جھولا آمنہ جھولا جھول رہی ہے اس کے بعد آپ کو ایک الفاظ جملے ہیں یا آپ کو کوپی برک کام کرنا ہے یعنی اپنی کوپی میں اتارنے الفاظ رونک عید کے دن ہر جگہ رونک ہوتی ہے اب آپ کو رونک کا جملہ بنانا ہے اپنے الفاظ میں پھر آپ کو اپنی کوپی میں لکھنا ہے آسو میرے بھائی کو امی نے ڈاٹا تو اس کے آسو نکل آئے ایسی آپ کو ایک اور جملہ اپنے الفاظ میں بنا کے کوپی میں لکھنا ہے حیرانی میری دوست کو کلاس میں میرا ٹیز بہت اچھا آنے پر حیرانی ہوئی آپ اپنے الفاظ میں جملہ بنائیں گے حیرانی کا اور کوپی میں لکھیں گے خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو زبا کرتے ہوئے دیکھا خواب کا جملہ بنائیں گے اتمنان ہمیں ہر کام اتمنان سے کرنا چاہیے اتمنان کا جملہ بنائیں گے اور جب ہم کام کر رہے ہیں خاص طور پر دہن رکھیں گے ہماری لکھائی جو ہے بہت زیادہ صفائی سے آئے بہت زیادہ صفائی سے آئے